موسیقی 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 چاہے پھر وہ شیرکان میں اوپن کرنا ہو یا زیرو دہا میں اوپن کرنا ہو یا انجل بروکنگ میں کرنا ہو وہاں پر مجھے دیمائٹ اکانٹ اوپن کرنا مجھے اور انہیں کہا جاتا ہے بروکر تو وہاں سے ہم ایکچینج کا کام شرکس اور شیرز لے سکتے ہیں اور بیچ جاتا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اور سیمپل بتانے کے لئے میں نے یہاں پر بتایا یہ ڈیاگرام ٹریڈنگ اکانٹ جی ہاں اسے ٹریڈنگ اکانٹ کھا جاتا ہے اسی کو دیمائٹ اکانٹ بھی کھا جاتا ہے تو جیسا ہی آپ کو کچھ شیرز لینا ہے تو آپ کیا کرو گے پہلے آپ کا دیمائٹ اکانٹ آپ کو اوپن کرنا ہوگا بروکر کے پاس زیرو دہ فر ایکزمپل میں نے زیرو دہ کھا لیا تو میں نے زیرو دہ کے مجھے دیمائٹ اکانٹ اوپن کرنا ہے تو مجھے جب ہی بھی کچھ شیرز لینا ہے تو پہلے مجھے دیمائٹ اکانٹ میں پیسے ڈالنے ہیں میرے back account کے ذریعے تو میرے back account سے پہلے سمجھے ایک پانچہ جار روپے جا رہے ہیں تو میرے demand account بائیں گے یعنی کہ میرے broker کے account کے پاس demand account جو ہے وہاں پھر وہاں سے وہ پانچہ جاتا میں جو چاہے shares یا stocks جو بھی ہے وہ میں لے سکتا ہوں تو یہ ہے یہ procedure stock market سے کیسے لیتے ہیں cash کیسے flow ہوتا ہے اور shares اور stocks کیسے flow ہوتا ہے یہ یہاں پر simple طریقے سے مجھے سمجھانا تھا آپ کو سبی کو کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ share market ہوتا کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو اس لئے میں نے simple کیا ہے تو چلیے ابھی یہاں پر what is the need of an exchange exchange کی ضرورت کیا ہے تو ہے بھائی ضرورت ہے تو یہاں پر دیکھیں کیوں ضرورت ہے exchange is the real stock market تو exchange جو market ہے اسے کو real stock market کہا جاتا ہے stocks یعنی کہ shares جو سبی کمپنی کے listed ہے وہ exchange میں ہی listed ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھی کمپنی کے companies کو شیئرز بیچنا ہے یا بڑھانا ہے تو ان کو exchange میں list کرنا ہوتا ہے تو اس لئے exchange market بہت important ہے کمپنی کے growth کے لئے expansion کے لئے اور انڈیا میں دو exchange market ہے جو stock market ایک ہے Bombay stock exchange BSE دوسرا ہے NSE national stock exchange تو جہاں پر پہلی کے بات ہے جب کمپیٹرز نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا تو BSE Bombay stock exchange تھا جہاں پر سبھی لوگ بولی لگاتے تھے auction لگاتے تھے just like fish market وہ ایسے ہی سمجھ لگے ہیں منڈی کی طرح تو وہاں پر ایسے shares لیے جاتے تھے بیچے جاتے تھے سامنے ٹھیکا سب چلایا جاتا تھا کہ یہ share اتنا rate ہے کسی کو چاہیے تو لے لو اور کسی کو کم rate ہے تو یہ بیچنا ہے تو BSE دو یہ ایسے چلتا تھا پھلے جب internet اور systems نہیں تھا جیسے technology systems آگئی اور NSEB launch ہو گیا national اپنا national stock exchange کا 1990s میں تو وہاں سے internet کے ذریعے کمپیٹرز سے ہم online آبھی trading کر رہے ہیں online stock کا purchase اور sale کر رہے ہیں تو ابھی یہاں پر دیکھیں what are stocks and why are they traded یہ stocks actually یعنی shares کو stocks کرتے ہیں اور stocks کو shares کرتے ہیں تو actually ہے کیا اور یہ کیوں trade کرتے ہیں یہ کیوں بیچے اور لے جاتے ہیں تو جیسے کہ business grow ہوتا ہے تو جو promoters ہوتے ہیں business کے ان کو additional funds چاہیے ہوتے ہیں ان کے business کو expansion اور growth کرنے کے لیے تو اس کے لئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کا کمپنی کا نام list کراتے ہیں exchange میں اور ان کا share کا value decide کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے تو اس سے publicly ان کا جو shares ہے وہ public وہاں سے purchase کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے لے کر بیچنے میں ان کا share کا value بڑھ جاتا ہے جس سے ان کا business کا expansion اور growth fast pace پہ ہوتا ہے تو یہ جو shares جو funds ہے اس کا flow جیسے جیسے زیادہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے کمپنی improvise کرتے جائے گی growth کرتے جائے گی تو یہ expansion کے لئے کمپنی کے خاص expansion کے لئے بہت ضروری ہے اور جو share orders ہے وہ کمپنی کا ایک part بن جاتے ہیں تھوڑے بہت owner بن جاتے ہیں کمپنی کے سمجھئے اگر سے زیادہ shares ہے اس کے پاس زیادہ percentage تو کمپنی کا near about تھوڑا سا owner بن جاتا ہے تو یہ اس طرح سے شیر بہت یعنی کی stocks یا شیر بہت important ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا